تو فوراں دو نوجوان کھڑے ہوئے اس نے کہا کہ اگر پھر یہ بقواد تھی تو ہم زبان کارتنے ہیں اگر ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا مقالف ہے ماذا اللہ تو دنیا میں اللہ کے نبی کو ماننے والا اور ہے کون مہا کلا لیکن وہ برملا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا تعالیٰ حدیث کے کلاب ہو تو ہم نہیں مانتے وہ سب صحابہ سب تابعین سب سب تابعین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے کئی اقوال حدیثوں کے خلاب تھے اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی صحابہ تو اللہ کے نبی کو مانتے تھے وہ کیوں خلاب کرتے تھے تو اس کا جواب انہوں نے دیا کچھل حجاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کو ساری حدیثیں ملی نہیں تھیں ہمیں حدیث کا کامل علم ہے صحابہ کو کسی کو دو حدیثیں ملی کسی کو ایک کسی کو تین کسی کو پانچ اور ہمیں سب کی حدیثیں مل گئی ہیں میں نے یہ حوالہ پڑھا تو میں نے نشا کہ چلو بھئی یہ تو آپ نے مانا کہ صحابہ کو نہیں ملی ہمیں مل گئی آپ کے کس جالوں کو ملی یا عالم کو ملی میں نے کہا ہمارے عالموں کو میں نے کہا ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے مطلبی حدیث کے خلاب نہیں تھے جن کو ساری حدیثیں ملی ان کی کتاب میں حدیث کے خلاب جن کو نہیں ملی ان کے حدیث کے خلاب تو آخر امت میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے والا پورا گزر ہے آپ کو ایک نام بھی نہیں کلا سکتے ہیں اور اسی نوزل ابرار میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک کے بعض صحابہ فاسق تھے مظفر کرنے انہوں نے یہ کہا کہ فقہ ہنپیوں کی اصولے فقہ کتاب نور الانوار میں بعض صحابہ کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ غیر پکی تھے تو ہمارے ایک مولی صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فقی غیر فقی تو ایک علمی طبقہ ہے لیکن آپ سارے صحابہ کو بھی ترابی پڑھنے کی بیچے بددی کہتے ہیں بددی کہتے ہیں تو سارے صحابہ کو بددی ماننے والے شیعہ تو پھر بھی پانچ سے کو نکال لیتے ہیں یہ سب کو بددی کرتے ہیں اور پھر میں نے مولی صاحب کو بتایا کہ چلی آپ نے سوال اچھا کیا لیکن یہ تو بعض صحابہ کے لیے بلکل فاسق کا لفظ لکھائے لیے نوزل ابرار اور پتاک کا نام ہے نوزل البرار نبی المقتار ویسے ات آدمی جب بے لگام ہو جاتا ہے نا اب ماننے پر نہ آئے تو ان کا بچہ بچہ کہتا ہے میں ابو بطر صدیب کو نہیں مانتا لیکن جب ماننے پر آئے تو حضیت المہدی میں لکھا ہے کہ رام چندر کو نبی ماننا باجب ہے کرشن جی مہاراج کو نبی ماننا باجب ہے مہاتمہ بودھ کو نبی ماننا باجب ہے کنفیوشن کو نبی ماننا باجب ہے سکرات اور پیتہ گورت کو نبی ماننا باجب ہے لانفرر کو بین آہدن میں رسول ہے ہم نبس خدا کے رسولوں میں فرق کرنے کے لیے تیار نہیں جیسے آدم علیہ السلام خدا کے سچے نبی ایسے علام چندر خدا کا سچے نبی میں یہاں پر ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک تو مطالبہ کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے بات بغیر کوئی بات نہیں مانتے تو آپ قرآن کی وہ آیت یا اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس میں فرمایا ہو خدا اور وصول نے کہ رام چندر نبی ہے کریشن مہاراج نبی ہے کسی امتہ کے قول پیش نہ کرنا یہ مطالبہ نجائد تو نہیں ہے نا دوسرا میں نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کا انداز انوکھا ہوتا ہے اب دیکھئے نماز کے بعد آپ کبھی نہیں دیکھنے کی تھی غیر مقلبوں و نفل دو پڑے کبھی نہیں دیکھنے کی لیکن یہ نوافل ان کی قسمت میں نہیں مگر ہوتی نوافل سے پہلے آج ہم نفلوں پر بڑا زور ہوتا ہے دو دو چار جار پر چاہتا ہے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حنقی نہیں پڑتے اس لیے ہم ان پر عمل کریں گے ہمیں سو سہیدوں کا سواب ملے گا تو بھئی جب یہی اصول ہے تو پھر میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یہ جو حنقی ہے یہ میں کسی کا نام محمد عبراہیم ہے کسی کا نام محمد یوسف ہے کسی کا نام محمد یعقوب ہے یہ نبیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے ہیں اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں تو جن نبیوں کو ہر بھی نہیں نبی مانتے آپ بھی ان کے نام پر نام رکھیں آپ یہاں بچہ پیدا ہو آپ اس کا نام رام چندر رکھیں آپ اس کا نام کرشن جی مہاراج رکھیں اور پتہ چلے کہ بھئی آنچ جلتا ہے گھر مقلدوں کا کون تقریر کریں گے شریر رام چندر کی مہاراج شاک الحدیث قلام درسے کے آج باز فرمائیں گے شریر کرشن جی مہاراج امیر جمعیت ایر حدیث یہ آج باز فرمائیں گے تقریر فرمائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کرشن جی مہاراج کے ماننے والے ان کے نام کو پسند کرتے ہیں اور سو شریر کا سواب ان کو مرد میں ملے گا اور ہمارے ہنسیوں کو پیدا ہو جائے گا کہ وہ کم ات کم بیچاری ان سے بچ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو رام چندر کے امتی ہیں ہمارے نبی پاک سویادی ماننے والے ہیں یہ تو کرشن جی مہاراج کے ماننے والے ہیں اب قرآن میں ان کا کیا حال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حدیثِ باک میں ان کا کیا حال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا سکا کا انکار بھی ہے اقرار بھی ہے کتاب میں لکھی بھی کابا لیکن آج فتوہ دینا ہو تو در مختار کا حوالہ نوزل برار کرنے گے فتوہ دینا ہو جب حوالہ ہدایت کا عجیت علمہ دی کرنے گا فتوہ دینا ہو حوالہ عالمگیری کا فتوہ دینا ہو حوالہ سندل حقائق کا نہیں سندل دقائق تو اس نے پتا چلا کہ اینکی فتا کی کتابوں کی وہی مثال ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جاگ پرٹی تو بڑی ہے لیکن بیٹ جاتا ہے اور جو پانی ہوتا ہے وہ باقی اور قائمت دیتا ہے دیکھا ہنپی خیل قرون میں لکھی گئی تھی اور اللہ تبارک و سالہ نے اس کو وہ عظمت دی کہ وہ ہدایہ آج ان کے مدرسوں میں ان کی چھاتی پر مون دل رہا یہ اپنے نسان سے ہدایے کو خارج نہیں کرتا یہ اپنے مدرسے کے نسان سے شراب کائے کو خارج نہیں کر سکتا یہ اپنے اتار دفتار سے درے مدرسے کو باہر نہیں نکالتا یہ اپنے اتار دفتار سے آدم گری کو باہر نہیں نکالتا تو آج کل ان بیچاروں نے یہی طریقہ استیار کر رکھا ہے ایک آ جاتا ہے کہ میں پہلے ہنپی تھا بیٹھ سال ہنپی رہا اور اب میں اہل حدیث ہو گیا پھر وجہ بتاتا ہے میں اہل حدیث کیوں ہوا فقہ حرفی میں لکھا ہے کہ انگلی پر سٹی لگی ہو تو چار دینے سے پاک ہو جاتی ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ تُو جو بیچ سال سٹی چار تا رہا جب ان بھی تھا اب میدے میں جگہ باقی نہیں رہی ہو گیا اب ادھر چرا گیا اب سٹی چارنے والا کو چھوڑو منی کھانے والا میں چھوڑے جگہ زائقہ درہ تو بیر ہو جائے گا حالانکہ سٹی کا ہنپی میں یہ کر